ہلو ویورس اسلام علیکم کیسے ہو سبی لوگ آج ہم ایک بیوگرافی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں جو کی ایک بہت ہی اچھا انسان جنہوں نے اچھی رینک لائی ہے UPSC میں اور ان کا جو نام ہے بہت ہی اچھا نام بھی ہے اس کا نام ہے اتھر آمیر خان صاحب جو کی بہت اچھا قابل ترین آئیس آفیسر ہے اور ان کے بارے میں ہم جانتنی کی کوشش کریں گے ویڈیو کو اینٹر دیکھنا لائک شہر ضرور کرنا ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو سب سے پہلے ان کا جو فل نیم تھا وہ تھا اتھر آمیر شفی خان اس کی پائدائی جو ہے وہ 30 سپٹیبر 1992 میں ہو گئی تھی اور ان کی پائدائی جو ہے مٹن دیوپورا انمتناک جو میں ایک آئیریا پڑھتا ہے وہاں پر ہی ان کی پائداش ہو گئی اور سکولنگ کے اگر ہم بات کریں گے ایورگرین پبلک سکول میں دیوپورا مٹن وہاں پر انہوں نے سکولنگ کمپلٹ کی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں فردہ سٹیڈیز کے لئے سرینہ کر جاؤں اور پھر وہ سرینہ کر گئے اور اکبال میموریل انشچوٹ میں وہاں پر انہوں نے فردہ طالب حاصل کی اس کے بعد آئی ایٹی ہمارچل پاردیش میں وہ سلیکٹ ہو گئے اور انہوں نے پھر بھی ٹیک جو ہے وہ الیکٹرکل انجینئرنگ میں کمپلٹ کیا پادر کا نام ہے محمد شفی خان جو کی ایک ٹیچر بھی ہے اور مدر کی اگر ہم بات کریں گے وہ ایک ہاؤس میکر ہے اگر فیملی کی بات کریں گے اس کا ایک بائی بھی ہے اور دو بہنیں بھی ہیں جو کی اس سے چھوٹی ہے ہوابیز کی بات کریں گے اتھرامی صاحب کے بارے میں وہ رائٹنگ میں زیادہ جو ہے فوکس کرتا تھا وائٹ پری لکھتا تھا اور ریڈنگ بھی کرتا تھا اور زیادہ تر وہ ٹرولنگ کا بھی بہت بڑا شوکن تھا انہوں نے پہلی شادی جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں کی ہے جو کی ایک آئی ایس آفیسر ہی تھی اس کا نام تھا ٹینا ڈابی میم جو کی بہت اچھی میم تھی اور ادھرامی صاحب سے انہوں نے شادی کی ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس تک اور اس کے بعد انہوں نے ڈیووز کیا تھا جیپور پورٹ میں پھر اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ادھرامی صاحب نے دوسری شادی کی اور اس کا نام ہے ڈاکٹر مہرین کازی جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہے اپزیشن اور ساتھ ساتھ وہ موڈلنگ بھی کرتی ہے ادھرامی صاحب نے جو سفر کیا ہے آئی ایس کا سفر وہ دو ہزار تودہ میں ہی سٹارٹ کیا تھا پہلے انہوں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا موٹا سا اگزام دوں انہوں نے ریلوے اگزام دیا اور وہاں پر کلیر کیا اور وہاں پر اپوائنٹ میٹ لے لی لیکن اس کے بعد من ہی من میں سوچنے لگا کہ میں آئی ایس اپسر بن سکتا ہوں اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں شاہ پیسل جو کہ ایک بہت بڑا آئی ایس اپسر ایک فرسٹ رینگ لینے والا کشمیر کا انہوں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی پھر بولا کہ میں آئی ایس اپسر بن سکتا ہوں تو پھر انہوں نے وہ گائیڈنس لے لی اور پھر سٹارٹ کی پرپریشن اور جیوگرافی تو اس کا مین سمجھک تھا اور اس کے بعد انہوں نے ٹوائنٹی سکسٹین میں آئی ایس اپسر بننی کے بعد پہلے وہ آئی پی ایس بنا اس کے بعد وہ آئی ایس اپسر ڈریکلی بنا اور سٹرگل وہ ٹوائنٹی فورٹن سے ہی کر رہا تھا اور انہوں نے جو ہے اگر میں سینڈری کی بات کروں گا سکسٹین تھاورنٹ اگر میں بتا دوں گا وہ بیسک پہ ہوتا ہے آئی اپسر کے لیے جو کی باقی جو ایلونس ہوتا ہے باقی جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس کے بغیر وہ لگ بگ وغیرہ ٹوٹل کر سکتے ہیں ہم اس کو جو کی بوبلڈی کے حساب سے ون لیک پلس پلس ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو بھائی گرافی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اتھر آمی صاحب کے بارے میں تھی اور انشاءاللہ دوسری جو بھائی گرافی میں لاؤ گا اس پہ آپ نیچے کومیٹ کر سکتے ہو کس پہ میں وہ لاؤ سکتا ہوں یہ چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو تھی اس کو لیکشیر ضرور کرنا دیجئے اجازت اللہ حافظ